اس نے سوال کیا کہ سر اگر لڑکی صحیح دین پر رہے ہو اور اللہ کے کرم سے لیکن اس کے والدین دوسرے مسلک میں ہو جیسا کہ بھرلوی ہو سنی ہو انہوں نے لکھا تو وہ لڑکی اپنے والدین کو کیسے بتائے کہ وہ اس مسلک والے سے نکھا نہیں کرنا چاہتی ہے جو مسلک اس نے چونا ہے اور دعوں کی درخواست ہے ورحالہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا اور تمام لوگوں کے ساتھ خیر کا ماملہ کریں تو سوال یہ ہے کہ کیسے بتایا تو اب کہیں نہ کہیں آپ کو یہ چیز تو بولنا پڑیں گے کہ میں ایسے لڑکے سے نکھا کرنا چاہتی ہو جو فلا جماعتی مسلک سے تعلق رکھتا ہے میں آپ کے جماعتی آپ کے مسلک کے لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہو آپ کو یہ بات بولنا ہی پڑیں گے اب کیسے آپ بولیں گے کیا کریں گے یہ تو آپ حکمت آپ کی گھر والوں کا محول مزاج آپ کو تائے کرنا ہے میں اس میں زیادہ مشہور ہیں نہیں دیکھا ہوں گا پرسنل اس لیے کہ ہر آدمی اور ہر فیملی کا بیک گراؤنڈ اور مزاج الگ ہوتا ہے میں کچھ بول دوں گا آپ کریں گے اور پتا چلا آپ کو اس کے بولے تھپڑ پڑ گیا یا اس کے بولے دو ہفتوں میں ہی شادی ہو گیا آپ کی زبڑز تھی کرتے ہیں لوگ ڈر کے بچین تو ایسا بولتی ڈائریک اب تو فلا کر دیتے ہیں دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں ایک صاحب ایک بار آیا اور بچی کو ان کے بولیں لگے دیکھو ان کے درس میں نہیں جانا airec نہیں آنا یہ پرانی بات ہے جبairc میڈیا مشہور نہیں تھا بہت پرانی بات تو وہ درس میں نہیں جانا تو اس نے سوال کی کیوں نہیں جانا دیکھو یہ کیوں نہیں جانا تم نے پوچھے تمہارے ماں نے کبھی نہیں پوچھی تمہارے خاندان میں یہی تھا بیٹا اس کی وجہ سے نہیں جانا مطلب وہ آپ کو سوال کرنے والا بنا دیتے ہیں یہی وجہ ہے جو تم نے ابھی پوچھا تم سے پہلے کسی عورت نے گھر میں میرے آواز نہیں گری تم نے سوال کی یہی وجہ ہے سمجھ رہا تو لوگ اس وجہ سے نہیں بلتے تو میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو جائے کہ آپ کچھ بولے اور اسے ایکشن بٹ ان کو آپ سمجھائیے اور خاص طور سے یہ طریقہ آپ کریں کہ اپنے والدہ کے طرح آپ جائے والد کو نہیں بولے والدہ کی طرح بات دالے پھر والدہ والد کو بتائے کہ بچی ایسا چاہتی ہے یہ زیادہ بہتر طریقہ یا گھر میں بڑی شادی شدہ بہنیں ہوں گی ان کے طرح جائے کہ ایسا ایسا ہے تو وہ الحمدللہ پھر وہ کاؤپریٹ کرتے والد کو بتائیں گے کہ ایسا ایسا ہے فلان 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 تو وہ مسئلہ ہے انشاءاللہ تو لیڈیز کی طرح آپ جائے آپ کی والدہ آپ کی بہنیں یا گھر میں آپ کی خیالائیں وغیرہ ہو تو ان سے آپ کی والدہ تک جیسا بھی ہو سکتا ہے یہ تروجہ تاکہ باپ کے یا گھر کے ذمہ داروں کان پر بات پڑے چونکہ کبھی کبھی بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے لوگ اس کو کیا بولتے ہیں جان لینے اور دینے کا موضوع اور ٹاپک بنا لاتے ہیں جبکہ بولتے ہیں سب مسلمان ہیں سب مسلمان ہیں لیکن شادی کے بعد وہی رہتے ہیں جو اپنے جماعت کے مسلمان لہٰذا وہ منانا تھوڑا سا ٹاف ہے لیکن آپ کوشش کریں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی انشاءاللہ جیسا آپ کی اس مسئلے کوہن کریں گا ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ